اسلام علیکم جی آج میں اپنے کمرے کی صفائی کرنے والی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکی سو مچ جی بہت زیادہ گندہ میرا کمرہ دکھائی دے رہا ہے ابھی میں اس کو صرف دس منٹ مجھے لگیں گے تو میں اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین بھی کر لوں گی اور اس کی جو بیڈ شیٹیں وہ بھی چینج کروں گی تو چلیے کرتے ہیں کمرہ صاف ابھی ابھی میں نے رضائی جو ہے وہ اٹھا کے باہر رکھ دی اور سرانے جو تکیے ہیں وہ بھی اٹھا لیے ہیں تو ابھی میں چادر جو ہے وہ ابھی چینج کروں گی پہلے والی اتار کے تو تھوڑا صاف کرلوں گی بیڈ کو صبح کے ٹائم صرف دس منٹ ایک کمرے میں لگا دی جائیں تو دس منٹ میں یہ کمرہ کمپلیٹلی صاف ہو جاتا ہے اگر ہر روز کام کر لیا جائے تو بلکل بھی پھر اتنا گندہ نہیں ہوتا ہے جتنا آج گندہ وہ ہوا ہے تو ایک دو دن سے بلکل بھی صفائی نہیں ہو رہی تھی اس کمرے کی تو نیچے ساری چیزیں پھلی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ بہت زیادہ جو رش لگا ہوا ہے تو کیسے میں اس کو ہر چیز کو صاف کرتی ہوں اس لئے ویڈیو پھر میں نے کہا بناتی ہوں ابھی چادر جو ہے وہ چینج کر لی ہے میں نے تو یہ جو بیڈ شیٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند دے مجھے اس کا کلر پسند دے تو کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے تو پھر بھی جب بھی میں دھوکے ڈالتی ہوں تو بہت زیادہ فریش لوک دیتی ہے تو ابھی رضائی جو ہے وہ فولڈ کر کے میں نے ایک سائیڈ پھر رکھ دیئے اور سرانے کا کور جو ہے وہ اس کو چڑھا لوں گی اس کے اوپر مجھے ویسے تو سارے کر کے صفائی کرنی تھی لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے پھر ایک ایک روم کی میں صفائی کروں گی آج میں اس روم کی صفائی کر رہی ہوں تو نیکس ڈے دوسرے روم کی میں صفائی کروں گی اگر آپ کو میری کلیننگ کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں کوکنگ کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو وہ کہتے ہیں کلیننگ کی ویڈیو بنائے کرو تو بہت سارے ایسے کوکنگ بھلے بھی کوکنگ بھی ان کو اچھی لگتی ہے تو مجھے تو دونوں ہی دونوں ہی اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوکنگ بھی اچھی لگتی کرنی اور مجھے بہت زیادہ پساندیں کلیننگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے اور ابھی میں ڈسٹنگ کر لوں گی بیڈ کی سارے کی اچھے سے بلکل تھوڑا تھوڑی مٹی اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے چاہے ہر روز بھی سفائی کر لو سگو شام ڈسٹنگ کرو پھر بھی مٹی کہیں نہ کہیں سے رستہ بنا کے اندر آئی جاتی ہے مٹی کو کوئی نہیں رکھ سکتا سیلیں جی بیڈ شیٹ میں نے بچھا لی ہے جو سٹرانے تک کیے میں نے رکھ لیے ہیں اور ادھر جو نیٹنگ کا سمان ایمان کا پڑھا ہوا تھا وہ میں نے اٹھا کے دوسری سائٹ پر رکھ دیا ہے آج کل وہ فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے تو اس کا کافی زیادہ کام ہوتا ہے نیٹنگ کا کام آج کل وہ سیکھ رہی ہے تو نیٹنگ کا کام کر دی ہے تو اس کے لیے وہ اس نے سویچ کی ہے تو اس کو زیادہ شوق تھا کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف جائے تو اسی وجہ سے اس نے پھر ایف ایس سی سے سویچ کی ہے ادھر تو جو بھی کام کرنا ہوتا ہے بیچاری ویسے تو بہت زیادہ ہی اس میں کام کرنا پڑتا ہے آج کل یونیورسٹی جاتی ہے تو پیچھے سے اس کا کمرہ جو ہوتا ہے وہ حالت بہت ہی خراب کر کے چلی جاتی ہے پھر مجھے کرنا پڑتا ہے میں کہتی ہوں جو میں ہی فری ہوتی ہوں گھر میں ہوتی ہوں تو پھر میں کر لیتی ہوں اس کے بعد جی آئیسٹی کا سٹینڈ بھی ایسے بکھرا پڑا ہوا ہے اس کو بھی میں چیزیں سیٹ کر دوں گی اور اس کو بھی اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی ہر چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہی لی ہوئی ہے تو ساری چیزیں میں نے اپنی جگہ پہ میں رکھوں گی ابھی میں جو ہے سپائی کر رہی ہوں جھاڑو پھیر رہی ہوں جھاڑو پھیر کے تو اس کے بعد پھر میں پوچھا بھی لگا لوں گی ایک دو دن سے سردی پھر دوبارہ سے آ گئی ہے وہی میری ایک سسٹر بول رہی تھی کہ میں نے بولا کہ میں نے کپڑے سارے جو ہے نا ونٹر کے رکھ دیئے ہیں تو انہوں نے کہا جب رکھ دیتے تو دوبارہ سردی آ جاتی تو ابھی پھر سردی دو دن سے دوند اتنی زیادہ ادھر پڑ رہی ہے اتنی زیادہ کہ اوپر بھی میں نہیں جا رہی تو نیچے ہی میں کام کرتی ہوں دو دن سے سردی بہت زیادہ ہوگی تو اسی بہانے چلے نیچے والا کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ورنہ تو میں دوبارہ تو اوپر چلی جاتی تو اوپر والا پھر کام جو ہوتا ہے اوپر والے کرتی رہتی نیچے کم ہی آتی ہوں پھر میں نیچے نہیں آتی ہوں تو دوبارہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نیچے ہی پھر رہوں تو نیچے والا روم میں نکاہ کلیننگ کر لیتی ہوں ساتھ ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں جب ہم ہاؤس وائف فری ہوتی ہیں تو فری جب ہوتے تو ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہ فری ہوتے تو بالکل آرام کرتے ہیں فری ٹائم میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ابھی بس باتو باتو میرا جو جھاڑو میں نے پھیر لیا ہے ساری کچھرہ باہر نکال لیا تھا ابھی جو ادھر سے ڈسٹنگ تھوڑی سی کرنے والا رہتی ہے وہ بکس جو ہیں اس کے اوپر سے یہ ایمان اور عظیم دونوں کی بکس ادھر پڑی ہوئی ہیں کٹھی رکھ دی تھی میں نے اور صفائی ہو چکی اور پوچھاب میں لگا رہی ہوں بس نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا ایک فریش لک کمرہ دے گا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے جب نیٹ اینڈ کلین چیز ہو کمرہ نیٹ اینڈ کلین آس پاس میں کلیننگ ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے اور ڈیٹول والا پوچھے لگاتی میں تو اس سے بھی ایک جو ہوتی خوشبوسی آ رہی ہوتی ہے ڈیٹول کی بھی مجھے تو اچھی لگتی کافی لوگوں کو اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی لیکن مجھے جو میرا فیوریٹ فلیور ہوتا ہے وہ میں لے کے آتی ہوں تو پھر وہ مجھے اچھا ہی لگتا ہے جی گمرہ پورا نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے اور میری آج کی ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی او کیا لفیز مجھے تو